علماء کرلہ کا جنگ کے آزادی میں قائدہ نہ رول اور موپلہ شوریس 1852 اسی میں ایک ہنگامہ ہوا جس کو موپلہ شوریس کا نام دیا گیا اس ہنگامے کی تحت ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سادش رچی گئی جو کامیاب نہیں ہوئی یعنی انگریزوں نے ہندو مسلمان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اور یہ انگریزوں کی بری حرکت اور بترین پالیسی رہی ہے اور بعد میں بھی یہ پالیسی اس نے اختیار کیا ہے مسلمانوں کی عالی قیادت مسلمانوں کی عالی قیادت کے آگے یہ سادش تھر نہ سکی اور ناکام ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ آزادی کے لڑائی میں بہت سے علماء نے اپنا حق ادا کیا اور تاریخ نے چند نام آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ کر رکھی خاص طور سے کرلہ کے علماء میں مولا الشیخ حسن اور قاضی عمر سید علوی سید فضل حسن سیدی اور سید کویا کے نام نمائیہ ہیں یعنی کرلہ کے علماء میں سے ان علماء کرام کا نام نمائیہ طور پر سامنے آتا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ کے چلنا پڑے گا تاریخ میں جو نام ملتے ہیں یہ تو چند نام ملتے ہیں ورنے تو نام بھی جس طرح سے انہوں نے جانوں کی قربانی دے کر وہ زمین مدفون ہو گئے اسی طرح ان کے نامی زمین مدفون ہو گئے ان کے ناموں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے مولانا اسیر عدربی رحم اللہ کی کتاب تحریکِ ازادی اور مسلمان اس کتاب کو پڑھئے آپ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے ناموں کو جمع تو کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ لیکن ان کے بارے کچھ معلومات نہیں مل سکی تو ناموں کو جو ملے ہوں جمع کر دیا کہ فلا موقع سے یہ جنگ ہوئی اور یہ ہوا اس میں یہ یہ لوگ شہید ہوئے چند نام گناہ حقیقت یہ ہے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنگے ناموں کوئی پتہ نہیں ہے